پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایشیا کپ کے حوالے سے ان کی میزبانی کے حوالے سے سخت موقف کسی حد تک کام کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے آج بڑی پیشرفت ہوئی ہے ایشیا کپ دوہزار تائیس کے میزبان ملک کے حوالے سے اس کے اوپر بات کریں گے اور اہم چیز یہ ہے کہ نجم سٹی جہاں پر کسی حد تک دباؤ برکرہ رکھنے میں کامیاب ہو گئے ہیں وہاں پر انہوں نے ایشیا کپ دوہزار تائیس کی میزبانی کے لیے حیران کن ملک کا نام لیا ہے جو کہ ایشیا کپ کو کسی نانشی ملک میں منتقل کرنے کی آفر دی ہے اور وہ ملک کون ہے اس کا بھی جائزہ لیں گے اور برف پگل رہی ہے محمد آمر نے پہلی بار بابرازم کے حق میں آواز بلند کی ہے اس کا بھی ہم جائزہ لیں گے لیکن سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایشیا کپ دوہزار تائیس کے حوالے سے جس کے بارے میں نجم سیٹی نے ایک دن پہلے کہا تھا کہ آج یعنی کہ پیر کو ایشین کرکٹ کونسل اس کے حوالے سے بڑا فیصلہ اور حتمی فیصلہ کر لے گی کہ ایشیا کپ دوہزار تائیس ملتوی ہوگا یا پھر کسی اور ملک میں کھیلا جائے گا یا پاکستان میں کھیلا جائے گا اس کے بارے میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا لیکن اس سے پہلے چونکہ اب پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کوشش ہو رہی تھی معاملات بہتر کرنے کی وہ نہیں ہوئی ہے وہ پروان نہیں چڑ سکی ہے اس لیے اب لگتا ایسا ہے کہ پی سی بی کا جو موقف ہے وہ بھی حقیقت کا روپ دھارتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بھارت کو اور آئی سی سی کو ایون کے ایشین کرکٹ کونسل کو اور دیگر ممالک کو بھی اس بات کا ادراک ہے کہ اب جو معاملات ہیں وہ کسی اور طرف جا رہے ہیں اس لیے آج حتمی فیصلہ کرنے کے بجائے ایشین کرکٹ کونسل نے فیصلہ کیا ہے اس کے حوالے سے روان ہفتے جو ہے ایک اجلاس بلایا جائے جو کہ ہو سکتا ہے کہ روان ہفتے کے آخر میں یہ اگلے ہفتے کے شروع میں ہو جس میں ورچول یہ اجلاس ہوگا سب کو آنا نہیں پڑے گا جس میں حتمی فیصلہ کیا جائے گا اس کے حوالے سے نجم سیٹی نے جو حیران کون بات کی ہے وہ یہ ان کا آپشن یہ بھی ہے پہلے پاکستان سے یو ای ٹورنمنٹ منتقل کرنے کی آفر دی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انگلینڈ میں ایشیا کپ کا انقاد کرایا جا سکتا ہے تو یہ انتہی حیران کون بات ہوگی کہ ایشین ممالک کا جو تقریباً پانچ سے چھے ٹی میں کھیل رہی ہوں گی ان میں سے کوئی ملک کے بجائے آپ اپنے ایونٹ کو انگلینڈ میں لے کر جائیں اور یہ نان کرکٹنگ جو ہے ان کا سن سے نہیں ہے کرکٹ کے حوالے سے کیونکہ اصل چیز تو یہ ہے کہ ہم نے تیاری کرنی ہے ورلڈ کپ دوہزار تائیس کی اس کے لیے بسٹ یہی ہے کہ جو ایشیا کپ کا دوہزار تائیس کا انقاد ہے وہ ایشیا ہی میں کرایا جائے کیونکہ ایشیا ہی پیچھو کر ہم نے ورلڈ کپ کھیلنا ہے لیکن نجم سیٹی کو شاید اس بات کا علمی نہیں ہے وہ انگلینڈ جا کر ٹورنمنٹ کرانا چاہ رہے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں انتہی حیران کون ہے اور اصل بات یہ ہے کہ ہمارا اصل جو مدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایشیا کپ دوہزار تائیس پاکستان سے بہر چلا گیا تو پھر پاکستان آئیس سی چمپنن ٹرافی دوہزار پچیس کی میز بانی کرنے کا خواب دیکھنا چھوڑ دے کیونکہ پھر سب ہی کے پاس جواز مل جائے گا اصل نکتہ تو یہ ہے لیکن اب ایونٹ یہاں سے ایک بار چلا جائے بے شک وہ یو اے میں ہو انگلینڈ میں ہو سری لنکا میں ہو اصل جو مقصد ہے وہ تو ہمارا حل نہیں ہوگا لیکن یہ بات شاید لگتا ایسا ہے کہ لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہے ہیں نجم سیٹی لیکن ابھی بھی نجم سیٹی کو یقین ہے کہ جو دوسرا مادل دیا گیا ہے ہیبریڈ مادل اس کے تحت ایشیا کب کا نقاد ہو جائے گا اس کے مطابق شروع کے جو میچس ہیں ماں سوائے بھارت کے دیگر تمام ٹیمیں پاکستان آ کر اپنے میچس کھیل لیں گی اس کے بعد رورنمنٹ یو اے منتقل کرا دیا جائے لیکن چونکہ یو اے پر سب کا اتراز ہے اس لئے اب شاید اس بارے میں لچک دکھائی جا رہی ہے کہ شروع کے میچس پاکستان میں اور باقی میچس جو ہیں سری لنکا میں یا پھر انگلینڈ میں جیسا کہ نجم سیٹی نے تجویز دیئے گو کہ یہ قابل عمل دکھائی نہیں دیتا لیکن امکان یہی ہے کہ اب شاید سری لنکا یا بنگلہ دیش میں جو باقی میچس ہیں وہ ہو سکیں گے یہ پیشرفت ہوئی ہے آج ایشیا کب دو ہزار تائیس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ برف پگل رہی ہے محمد آمر جو کہ حالی عرصے میں بابر آزم کو ہٹ کرنے کا کوئی بھی موقع ہاں سے نہیں جانے دیتے تھے پاکستان سپر لیگ میں جب ونڈو کلی تھی ٹرانسور کی تو اس میں بھی احران کن تبصرہ کیا تھا کہ شویب ملک کے بدلے ہم انڈ جیسے یعنی کہ بابر آزم جیسے چار کھلاری بھی دے سکتے ہیں تو یہ ان کا رہا ہے ہمیشہ تنقید کرتے رہے ہیں لیکن اب پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ حالی عرصے برسوم ہے کہ وہ بابر آزم کے حق میں آواز اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ بابر آزم کے علاوہ موجودہ وقت میں پاکستان ٹیم کے پاس کپتانی کے لیے کوئی بھی دوسرا بہتر آپشن نہیں ہے اور پاکستان ٹیم کی جو حالیہ کارکردگی ہے دوہزار بائیس سے اب تک کامیاب ہے یہ محمد عامر نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں لیکن یہ کارکردگی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حالی عرصے میں پاکستان نے شاندار نتائج دی ہیں دوہزار بائیس سے لے کر اب تک اس لیے بھی اور ویسے بھی بطور کپتان اگر دیکھا جائے تو بابر آزم ویرات کولی کا دنیا کے تمام کپتانوں سے اپنی بیٹنگ ایوریج کے اعتبار سے سب سے آگے ہیں تو اس سے بڑا اور کیا لیں گے آپ کی ٹیم جو ہے وہ بھی شاندار نتائج دے رہی ہے فتح اور شکست کا تناسب دنیا کی دیگر تمام ٹیموں سے اچھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جواب کا کپتان ہے بطور کپتان تاریخ کا کامیاب ترین کپتان ہے تو پھر اس کے علاوہ پھر آپشن نہیں بنتا اور یہی چیز محمد عامر نے کہی ہے کہ موجودہ وقت میں یہ سوچنا بھی ہماقت ہے کہ تین سے چار ماہ رہ گئے ہیں ورلڈ کپ میں اور ہم ابھی کپتانی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں اس کا الان نہیں کر رہے گو کہ اس کے حوالے سے گزشتہ انٹریو میں نجم سیٹی کہہ چکے ہیں کہ بابر آزم کے انڈر ہی ہم ورلڈ کپ دو ہزار تائیس کھیلنے جا رہے ہیں لیکن اس کے باوجود ابھی تک کچھ باہم موجود ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ شان مسود کو کپتان بنانے کے حوالے سے کافی باتیں ہو رہی تھی کافی پلاننگ ہو رہی تھی لیکن ان کی مسلسل ناکامیوں کے بعد اب شاید یہ پلان چینج ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور بابر آزم کو کپتان بنانے کا حتمی اور افیشلی طور پر گو کہ ویسے کہ چکے ہیں نجم سیٹی لیکن افیشلی طور پر اعلان جلد کر دیا جائے گا